یہ جھوٹ ہے آپ آجے پر غلط الزام لگا رہے ہیں میرے انجلی کو وہاں خود پہنایا تھا چاچو آجے بے قصور ہے میں چھپ نہیں رہوں گی چاچو میں چلا چلا کر اکتب کی سازش کا پردہ پاس کر دوں گی کہاں جا رہی ہو تم مہا جی مہا جی عدالت میں تمہارا بیان اس بیچاری بڑیا کی جان لے سکتا ہے اور اگر تم ہماری بات مان لو تو بڑیا کی جان بچ سکتی ہے آپ درندے ہیں انسان نہیں راکھتے سے ٹھیک کہتی ہے تم تم نے ہمارے پیار کا ناجائز پائدہ اٹھا کر جس طرح ہماری عزت پر کیچڑ اچھالا ہے ہمارا اپمان کیا ہے یہ ہم کبھی پرداش نہیں کریں گے آج تک تم نے ہمارا پیار دیکھا ہے رما آج کے بعد ہمارا کہہ دیکھو گی تم اتنا ظلمت کیجئے آجے کو ماف کر دیجئے باجی کو چھوڑ دیجئے باجی کو چھوڑ دیجئے چھوڑ دیں گے اسے چھوڑ دیں گے لیکن تب جب تم آجے کے خلاف عدالت میں بیان دو دو یہ مجھ پر جھوٹا اعزام لگایا جا راجت سب میرے چوری نہیں کی یہاں رما نے میری بہن کو شادی میں توفے کا طور پر دیا تھا یہ بھی میرے دشمنوں کی کوئی نئی ساجش ہے ضرور رولا نے رما کے جالی سگنیچر کیے ہیں آپ رما کو بلائیے وہ ان کے جھوٹ کو ایک پل میں بے نکاب کر دے گی منورمہ دیوی کو بلائی جائے منورمہ دیوی حاضر ہو منورمہ دیوی حاضر ہو منورمہ دیوی کیا یہ ہار آپ کا ہے ملزم کا کہنا ہے کہ یہ ہار آپ نے ملزم کی بہن کو شادی میں توفے کا طور پر دیا تھا کیا یہ سچ ہے بولیے منورمہ دیوی جواب دیجئے آپ خاموش کیوں ہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں جواب کیوں نہیں دیتی منورمہ دیوی عدالت آپ سے جاننا چاہتی ہے بتائیے آپ نے اس ہار کی چوری کی ریپورٹ درست کروائی تھی کیا یہی وہ ریپورٹ ہے اور یہ دستخط آپ کے ہے جواب دیجئے عدالت کو سچ کیا ہے بتائیے آپ بولتی کیوں نہیں آپ کیا سوچ رہی ہیں منورمہ دیوی جواب دیجئے کیا یہ دستخط آپ ہی کے ہے جی ہاں یہ میرے ہی دستخط ہے رما تم ہوش میں دہو زندگی میں پہلی بار تو ہوش آیا ہے پہلی بار پیار کا اصلی چہرہ دیکھا اور اس کے میتھے میتھے شبدوں کے پیچھے چھپے ہوئے خطرناک ارادے بھی نظر آئے پیار اتنا بڑا دھوکہ ہو سکتا ہے یہ مجھے پہلی بار احساس ہوا رما تمہیں معلوم ہے تم کیا کہہ رہی ہو جت صاحب اس میں دباؤ ڈالا جا رہا ہے جب میں نے تم سے پیار کرتے وقت کسی کے دباؤ کی پرواہ نہیں کی تو آج عدالت میں بیان دیتے وقت کسی کے دباؤ کی پرواہ کیوں کروں گی میرا پیار میری مرضی تھا میرا بیان بھی میری مرضی ہی ہے اجے مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی کہ تمہیں مجھ سے زیادہ میری دولت پیاری ہے بھول گئی تھی میں کہ جب تم جیسا کوئی غریب مجھ جیسی امیر لڑکی سے پیار کرتا ہے تو وہ صرف ایک ناتک ہوتا ہے اپنی بہن کی شادی کا دہیج بٹوڑنے کے لیے دھوکے باز اپنی ساتھ دکھا دینا تونے آرڈر آرڈر کرفتار کرو اسے اپنی قریبی کی بات کرتی ہے اے کھلوار کیا تونے ہماری زندگی سے عوال کے لیے یو چیٹ موسیقی موسیقی تاؤ جی آپ نے جو کہا میں نے کیا میں نے اپنے آپ کو آجے کے نظروں میں گرا دیا وہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا اپنے پیار کا گلہ گھوٹ دیا میں نے اپنا سب کچھ لٹا دیا اب تمہا جی کو چھوڑ دیجی تنبیر کڑیا کو آزاد کر دو موسیقی 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 بیچاری لکشمی اے سندسیب بھگوان کسی کو نہ دے ابھی ابھی تو بیٹری کی ڈولی اٹھی تھی اور آج اس نے خودکشی کر لی نہ جانے کون سا پہاڑ ٹوٹا تھا بیچاری ارے پہاڑ ٹوٹا تو جھل لیتی یہاں تو آسمان ٹوٹ پڑا ہے بیچاری پر بیٹا چود نکلا یہ بیٹی سسرال میں بدنام چھے 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 ارے کون گہرتمن ماں اتنا برداشت کر سکتی ہے ارے جسے پالا پوسا بڑا کیا وہی مو کالا کر کے چلا گیا آرے 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 بیچاری بھگوان کے پاس بھی مو چھپا چھپا کر گئی ہوگی کمال ہے کیسے حرام کے پلے کو جنا تھا وہ کہتے ہیں نا چور کی اممہ کالے کوٹری میں مو چھپائے اسی نلاک اللہ کو پیدا کرنے کے بعد مو کیا چھپاتی بیچاری خود کشی تو کرنی تھی نا اور کچھ جارہ نہیں تھا اس کے پاس وہ جیسی بھی تھی ہمارے علاقے کی تھی اس کے اولاد نے اسے جینے نہیں دیا اس بات کا ہمیں افسوس ہے لیکن اس کے برتیوں کا سممان کرنا ہمارا فرض ہے اس کے انتیم زنسکار کی پوری ذمہ داری ہم اپنے اوپر لیتے ہیں لالا جی دیکھنا انتظام میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے سمجھے بلکل لکھا بے وکوف عورت بڑی چلی تھی ہمیں شراب دے لیکن یہ بھول گئی کہ ستھی کبھی شراب دیتی نہیں تو نہیں کہا تھا نا کہ ان دونوں کی پیار کی دھارہ کو ہم روک نہیں سکتے ہم نے روکا ہی نہیں بلکہ وہ زہر ملا دیا ہے کہ اب ایک کی آنکھوں سے خون کے آنسو ٹپکیں گے تو دوسرے کی آنکھوں سے نفرت کا تیزہ موسیقی